اب میں صدر محفیل پروفیسر بیگ احساس صاحب چل تماز کرتی ہوں کہ اردو شریف لائن بیگ احساس صاحب کے متعدد افثانے منظر عام پر آ چکے ہیں افثان بھی مجموعے آپ فکشن کے نقاط بھی ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ حیدر آباد یونیورسٹی میں ایک ارزر سے اردو کی پروفیسر اور صدر شعبہ کے خدمات انجام دے رہے ہیں بیگ احساس صاحب کی مرضی پر منحصی رہے گے وہ پہلے صدارتی کلمات کہیں گی یا پھر اپنی کہانی سنائے گی پہلے مرضی ہے صدارتی کلمات ادا کرنا ساکتے ہیں کہانی سنائے گی پہلے میں افسان اس لئے میں افسانہ مجمع کروں گا اور میری کہانی ایک عنوانے سانسوں کے درمیان وہ عجیب سی ذہنی حالت میں جی رہا تھا ایسی حالت جس میں وہ معمول کے مطابق ہر عمل کر رہا تھا لیکن وہ عمل اس کی یاد داشت کا حصہ نہیں بن پا رہا تھا اببہ پر دارہ پڑا ہے وہ شہر کے سب سے بڑے سپیشائلیٹی ہاسپیٹل کے آئی سی او میں ہیں وہ ہسپتال پہنچا دھن لے دھن لے چہرے ہن سے پھر ماضی کی مٹی مٹی سے تصویریں ہر تصویر اببہ کے کلوز اپ پر ختم ہوتی ہے کلوز اپ بڑھتے بڑھتے صرف آنکھیں رہ جائیتی ہیں بند آنکھیں پھر اببہ نے آنکھیں کھولی اور آنکھوں نے اسے پہچانا بھی آنکھیں کھلتے ہی منظر واضح ہونے لگا الفاظ کوئیں سے باہر آئے آوازیں صاف سنائی دینے لگی ابھام کی تہے کھلنے لگی لفظوں سے جملے بنے اس کے پیر زمین سے لگے پیروں کے نیچے بڑا خوبصورت فرش تھا تھنڈا اب سب کچھ فوکس میں تھا وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا خوبصورت بیٹ تھا جس پر اببہ لیٹے تھے سفید چادر نرم تکیے اببہ کا وجود اب نلیوں سے جڑا ہوا تھا آنکھیں بند تھی ایک طرف ایک خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا ایک گوشے میں ٹی وی رکھا تھا ایک بالکنی جیسا حصہ تھا جس میں بیٹ کی کرسیاں رکھی ہوئی تھی شیشے کے ٹیبل پر تازہ پھولوں بھرا گلدستہ شاندار پردے ائر کنڈیشن اٹائج باترونگ شاور گیزر ٹائلز اس پورے کمرے میں اگر کوئی شائے بے تکی تھی اور کمرے کے سازہ سامان کے ساتھ میل نہیں کھا رہی تھی تو وہ ان دونوں کے وجود تھے وہ اور اس کی بیوی معمولی سے مہلے کچلے کپڑے پرانی سستی گھسی ہوئی چپلیں الجھے ہوئے بال ستے ہوئے چہرے اس نے کمرے کو دیکھا ہم یہاں کیسے آگئے اس نے بیوی سے پوچھا آئیسی اسے بابا کو یہاں منتقل کیا گیا پیئنگ روم میں اس کی بیوی نے حیرت سے کہا پیئنگ روم میں اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب کی طرف گیا کافی اچھی رخم جیب میں موجود تھی دھند چھٹ گئی تو کئی چہرے واضح بے اس کی بہن کا چہرہ بھانجے کا چہرہ دوست کا چہرہ چھوٹے بھائی کا چہرہ جو ریاض میں رہتا ہے ٹیلی فون دستک ہنڈی والا نوٹوں کے بندل تب ہی تو سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل آئی سی او اور ابا نے آنکھیں کھولی اس کے پیر بھی زمین سے لگے ورنہ اس نے کمرے میں لگے آئینے میں خود کو دیکھا وہ تو یہاں کے تیسرے درجے کے ملازم سے بھی بتر لگ رہا تھا اسے بڑی شرم حسوس ہوئی اب تو ابا خطرے سے باہر آگئے ہیں اپنی بیوی سے کچھ کہے وغیر وہ نیچے گیا پہلی بار اس نے ہسپیٹل کی لابی کو غور سے دیکھا حالانکہ وہ ان تین دنوں میں کتنی بار یہاں سے گزرا تھا لیکن اس کا وجود زمین سے دو ہی چوپر جو تھا کیا شاندار حال تھا چھت سے لٹکا ہوا خوبصورت شینڈلیر چکنا فرش سوفے خوبصورت لڑکیاں اور خوبرو لڑکے مختلف کانٹرز پہ بیٹھے تھے بلکل کسی فائز سٹار ہوتل کی طرح وہ باہر نکل آیا شیو بنایا کچھ دھنکے کپڑے ضروری ہیں کتنا برا لگ رہا ہے وہ ہسپتال وہ کمرہ اپنے لئے ایک کرتہ پیجامہ خریدنے کے لئے دکان میں گھوسا تو ایک اچھی سی شٹ اور پینٹ بھی دکاندار نے پیک کر دیئے ایک اچھی سی چپل خریدی بیوی کی چپلیں بھی گھز گئی تھی اس کے لئے بھی چپل خریدی ایک اچھی سی میکسی اس کا بھی بھرم رکھ سکتی ہے یہ سب کر کے وہ جلدی واپس آگیا پتہ نہیں کب اس کی ضرورت پڑ جائے اب بس سکون سے سو رہے تھے پہلے وہ نہانا چاہتا تھا باتھروم دیکھ کر اسے گدگدی سی ہونے لگی اس نے گیزر آن کیا پہلی بار اس نے خود کو آئینے میں بیلے باز دیکھا تھا زمین پر بھیجا ہوا آدم شاور کھولا نیم گرم پانی کی بھوندے ایک بے آواز آہنگ پیدا کر رہی تھی اوپر تک یہ آہنگ پہنچا ایک تصویر بنی پتہ نہیں کب سے یہ لا شعور میں آ کر چھپ گئی تھی کوئی میکزین کوئی فلم کا منظر ایک مرد اور ایک عورت شاور کے نیچے بے لباس نہا رہے تھے اس گھنڈلی سی قیفیت میں اس نے کمرے میں موجود عورت کو آواز دی بڑے پسو پیش کے بعد وہ تصویر بن پائی شاور کی پھوار کے نیچے دو بے لباس بدن اس عورت کے بدن میں کتنا کساؤ ہے وہ کسی کی موجودگی کا خوف بھی دلا رہی تھی مضاہمت بھی کر رہی تھی اس کی بیوی تو ایک دم سرنڈر ہو جائے کرتی ہے اس پر وہی قیفیت تاری ہونے لگی وہ اززون میں پہنچ گیا لفظ کوئے میں گرتے جا رہے تھے سرگوشیاں گون میں تبدیل ہو رہی تھی اس کا وجود زمین سے اوپر اڑ گیا تھا اس دھنلی فضا میں ایک عورت کا بدن تھا صرف بدن اسی قیفیت میں بھیگے جسموں کے تحت وہ تخت پر گر گئے توفان تھما تو پہر زمین سے لگے اس نے اپنی بھیگ کو چادر سے ڈھک دیا خود باطروں میں گھز گیا آہستہ آہستہ اپنی دنیا میں لوٹنے لگا اسے احساس ہوا کہ لوگ ہنیمون کیوں مناتے ہیں کتنا عرصہ بعد آج وہ ایک حقیقت تک پہنچا تھا کتنے راز آیاں ہوئے تھے کتنے زابیوں سے باخبر ہوا تھا کتنی پرتیں اس نے ہٹا لی تھی یہ لمحے اس کی زندگی میں نہ آتے تو اس کا اپنا سب کچھ اس چھوٹے سے کمرے کی تاریخی میں دفن ہو کر رہ جاتا اچھا ہوا کہ اس پورے عمل میں اببہ بیدار نہیں ہوئے وہ خوف سے کام گیا نہا کر اس نے نیا کرتہ پیجامہ پہنا اببہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا وہ سکون سے سو رہے تھے مشین پر بنتی لکیروں کے لہروں میں تناسب تھا وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا ایک نئی قسم کی سرشاری تھی اس کی بیوی بھی نہا کر آگئی نئی میکسی پر اس پر وحد جچ رہی تھی اس نے بیوی کو قریب بلایا اگر اببہ کی آنکھ کھل جاتی تو اس کی بیوی نے شرماتے ہوئے کہا وہ ہسنے لگا آپ پر تو جیسے کوئی بھوت سوار ہو گیا تھا اس کی بیوی نے شکاعت بھرے لہجے میں کہا تم بیٹھو یہاں میں چائے کے لیے کہہ آتا ہوں اس نے باہر نکل کر انچارج نرز سے پوچھا اس نے کہا وہ فون پر کینٹین کا نمبر ملا کر آڈر کر دے اس نے یہی کیا پورا ٹی پارٹ آ گیا ڈکاکشن دودھ شکر اس نے دو پیالی چائے پی تھوڑی دیر بعد بیرا بل لے آیا تو اس نے پیسہ دینا چاہا بیرے نے کہا وہ صرف سائن کر دے حساب بعد میں ہوگا شام ہو رہی تھی وزیٹرز ٹائم شروع ہونے والا تھا اس نے بیوی سے کہا کہ اس سے قبل کے بچے یہاں آ جائیں وہ گھر جائے گا بچوں کا حلیہ درست کرنا ضروری تھا وہ بچوں کو بازار لے گیا صرف عیدوں کے موقع پر یا قاندان میں کوئی اہم شادی ہوتی تو وہ کپڑے خریبتے تھے بچوں کو حیرت ہوئی ایک اچھی سی ریڈیمیٹ کپڑوں کی دکان پہنچ کر اس نے بچوں سے کہا کہ وہ اپنے لئے کپڑے پسند کر لیں اس کی بیٹی نے جھجکتے ہوئے کہا وہ جینس اور ٹی شٹ خریدی گئی کیا حرجے اس نے سوچا کالیج کی صبحی لڑکیاں پہنتی ہے ٹی شٹ اگر لمبی ہو تو دائرے اور زاویے بھی نہیں بن پاتے اس نے منع نہیں کیا لڑکے نے بھی دو اچھے جوڑے پسند کیے ڈھنکے جوتے خریدے بیٹی نے لڑکیوں کی اور کئی چھوٹی موٹی چیزیں خریدی وہ بے نیازی سے بھی لعدہ کرتا رہا قریب ہی بیکری میں بچوں کو پیزا کھلایا خود برگر پر اکتفا کیا کول رنگ بچے کتنا خوش تھے جب وہ دواخانہ آیا تو بیوی نے بتایا کہ سب ہی آئے تھے وقت ختم انہیں تک بیٹھے رہے ڈاکٹر بھی رون پر آیا تھا کتنے دن رہنا پڑے گا دو تین دن لگ جائیں گے بیوی نے کہا اس نے اتمنان کی سانس لی بیوی نے بتایا کہ ویزیٹنگ آور میں کیا خوبصورت اور ہونچے گھرانوں کے لوگ آتے ہیں بھولوں کی ٹوکریاں اور بکے لیے ہوئے رات دیر گئے تک وہ ٹی وی دیکھتا رہا آواز اس نے بالکل کم کر دی تھی زندگی میں کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ چین سے ٹی وی دیکھتا کیا کیا چینلز تھے کیا خیامتیں تھیں بار بار اس کا وجود زمین سے اوپر اٹھنے لگتا کمرے میں موجود عورت اس کے شانے پر سر ٹکا اس کے ساتھ بیٹھی تھی بہت رات ہونے کے بعد وہ سوئے رات بھر وہ ان حسیناؤں کو اس عورت میں تلاش کرتا رہا صبح دستک پر جاگا اس نے بیوی کا بدن چادر سے ڈھان دیا نرس تھی نرس نے ٹیمپریچر لیا بلڈ پریشر چک کیا پھر صفائی کرنے والے آئے ہاؤس کیپنگ والے آئے چادریں بدل دی گئیں دونوں نہا کر تیار ہو گئے اببہ بھی آنکھیں کھولے ویٹھے تھے بات ابھی بھی نہیں کر رہے تھے اس نے ناشتے کا آڈر دیا ڈاکٹر بھی رون پر آیا اس نے دفتری انگلیش میں اببہ کی حالت پوچھی تشویش کی کوئی بات نہیں تھی سب کچھ ٹھیک تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ دو تین دن تو ابزرویشن میں رکھنا ضروری ہے ڈاکٹر کے جانے کا بیوی نے کہا کچھ پیسے چاہیے کیوں بیوٹی پارلر جاؤں گی کیوں بال بنواؤں گی اس لمبی ڈاکٹر کی طرح آئی بروز بھی بنوانا ہے مینیکیور پیڈیکیور اس کی کیا ضرورت ہے یہاں رہنے تک تو بھرم رکھنا ہوگا نا وہ چھپ ہو گیا اس کی بیوی نے پیسوں کے بندل سے کتنے نوٹ نکالے اس نے دیکھنا مناسب ہی نہیں سمجھا بیوی پیسہ لے کر چلی گئی وہ اپنے والد کے خریب بڑھ گیا وہ اسے آنکھیں کھولے ایک ٹک دیکھنے لگے کچھ کہا بھی لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ ہولے ہولے سر دبانے لگا وزیٹرز کا وقت شروع ہوا تو سب سے پہلے اس کے بچے آئے ڈیڈی لڑکی نے خوشی سے آواز دی وہ اسے نظر بھر کر دیکھ نہیں پایا اسٹرچ پائنٹ اور ٹی شٹ میں وہ کتنے چھپے ویراز آیاں ہو رہے تھے کیسی لگ رہی ہوں پیٹی نے خریب آ کر پوچھا اور اسے لپٹ گئی وہ جھجک گیا ہائز گرنٹ پا ٹھیک ہے بیٹا سو رہے ہیں لڑکا بھی بہت سمارٹ لگ رہا تھا اس کی دلچسپی باہر کھڑی نرس میں زیادہ تھی بٹھو اس نے فون کر کے کچھ چکن پیٹیز اور کولڈرنگز کا آڈر دیا اس کی بہنیں اور بھانجے بھانجیاں سب ہی آگئیں اس نے چکن پیٹیز کی تعداد بڑھا دی کولڈرنگز کی جگہ چائے کا آڈر دیا سب ہاسپیل کے ڈسپلین اور انتظامات کے بارے میں باتیں کرنے لگیں چکن پیٹیز بھی سب کو پسند آئی پھوپیوں نے دونوں بچوں کو پیار کیا ہائے بنتی کتنی پیاری لگ رہی ہے سب کے لہجے بدل گئے تھے سب کتنے محذب لگ رہے تھے کوسر کہاں ہیں اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا گھر گئی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے سارا خاندان جمع ہو گیا اس بار چائے بسکٹ کا دور چلا پورے خاندان میں اس کی بیٹی ہیروین بنی ہوئی تھی اس کی گفتگو کا انداز ہی بدلا ہوا تھا وقت اتنا جلدی ختم ہو جائے گا کسی کو احساس بھی نہیں تھا سب لوٹ گئے وہ اکیلا رہے گا اببہ نے سب کو آنکھیں کھول کر دیکھا تھا آنکھوں میں کبھی شناسائی چمک جاتی اور کبھی اجنبیت کا اندھیرہ چھا جاتا ابھی وہ بات کرنے کے موقف میں نہ تھے وہ چپچاپ بٹھا رہا ہے دروازے پر دستک ہوئی وہ حیرزدہ رہ گیا ترشے ہوئے بال اسٹارز دی ہوئی ساری چھوٹے سے سلیبلیس بلوز میں وہ بلکل اس لمبی ڈاکٹر کی نخل لگ رہی تھی کسی لگ رہی ہوں بہت خوبصورت اس نے بیوی کو لپٹا لیا دونوں ٹی وی دیکھتے رہے اپنی بیوی کو اتنا خوش اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ماحول گھر میں کھانا بنانا من کر دیا گیا صبح لڑکا آتا کیانٹین میں ناشتہ کرتا گھر کے دوسرے افراد کے لیے پارسل لے جاتا دوپر ویسے ہی گزار لیتے شام سنیکس اور جاتے ہوئے رات کا کھانا وزیٹنگ آر میں سارے خاندان کے لوگ بڑے پاوندی سے آنے لگے تھے بندی کی سہلیاں بھی آ جاتی وہ انہیں لے کے کیانٹین چلی جاتی کبھی لڑکے کے دوست آ جاتے لڑکے کی زیادہ توجہ ایک خاص نرس پر تھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے چھیڑا کرتا وہ اپنے دوست سے موبائل فون بھی لے آیا تھا وہ کہیں بھی رہے ضرور فون کرتا کبھی بچوں کو دوا خانے سے فون کر لیتا بڑی سہولت تھی تین دن میں وہ کئی کارڈ ڈالوا چکا تھا شام بڑی اچھی گزرنے لگی تمام رشتہ دار لڑکیاں بنٹی کی سہلیاں خوب انجاہ کرتی جنیفر لوپیز، رکی مارٹین، بریٹنی، سپیر، میڈونا اور وینگا بائیس کے نئے گیتوں کی باتیں ملائکہ، عشوریہ کے باتیں بڑی عمر کے لوگوں کا موضوع ٹی وی سیریل ہوتے پورے ہسپتال کا سٹاف دوست ہو گیا تھا آتے جاتے وقت سبھی سلام کرتے اسے بہت بڑا آفیسر سمجھنے لگے تھے اس کی بیوی نے ایک مکسی گرینڈر بھی خرید لیا تھا ایک کولر اور اسونچ کا گدہ کچھ بیٹ شیٹس اببہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کے لیے پھلوں کا رس نکالنا ہوگا آرام دا بستر بھی ضروری ہے ایک ہفتہ گزرے گا ڈاکٹروں نے ابھی جانے کی اجازت نہیں دی کسی بھی وقت دوبارہ دورہ پڑ سکتا ہے پیسہ ختم ہو رہا تھا ڈاکٹروں کا کہنا تھا ایک آرٹ ٹیسٹ لے کر وہ اتمنان کر لیں گے کم سے کم دو دن تو رکھنا ہی ہوگا کیانٹین اور دواؤں کا بل دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی لڑکی کو شکایت تھی کہ اس کی ڈریسنگ ریپیٹ ہو رہی ہے کم از کم دو جوڑے بنائے جائیں بیوی کی ساڑیوں کا اسٹاک ختم ہو رہا تھا شام میں تمام رشتدار اکھٹا ہوئے تو اس نے مسالہ چھیڑا سب کو سام سونک گیا جو پیسہ دے سکتے تھے وہ پہلے دے چکے تھے دوسرے جھمیلے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے آفیس سے جتنا لون مل سکتا تھا وہ پہلے ہی لے چکا تھا ریاض والے بھائی نے اببہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے روز کی طرف فون کیا تو اس نے سیچویشن بتائی اس نے بھی مجبوری کا اظہار کیا اب ایک صورت رہ گئی کہ وہ اببہ کو گھر واپس لے جائے سب نے یہی کہا کہ وہ جو مناسب سمجھے کرے بڑی بہن چاہتی تھی کہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق کام ہو وہ ڈاکٹر سے ملا ڈاکٹر نے کہا صرف دو دن وہ اور صبر کر لے آفزرویشن ختم ہو جائے گا ان ہسپتالوں کے بارے میں اس نے کیا کیا نہیں سن رکھا تھا جب تک ہزاروں کا بل نہیں بن جاتا وہ کسی پر رحم نہیں کر دے کافی بحث کے بعد ڈاکٹر اس بات پر راضی ہوا کہ وہ اپنی ذمہ داری پر مریض کو لے جا سکتا ہے بل کی ادائی ادائیگی کے بعد بہت کم بچا تھا گھر پر بھی تو علاج کروانا ہوگا شام میں وزیٹنگ آوار میں صرف اس کی بیٹی اور بہن ہی آئیں ایک سنناٹا سا تھا اس نے بیٹی سے کہا کہ وہ اببہ کے لئے کمرہ درست کر دے ڈیڈی کیا ہم دو دن اور نہیں رہ سکتے نہیں بیٹے بہت مشکل ہے کہیں سے پیسوں کا انتظام نہیں ہوا لڑکی بھی اداس ہوگی ادھر کچھ دنوں سے وہ خود کو موچے طبخے کے افراد ہی سمجھنے لگے تھے اس نے بیٹی کے لئے چکن پیٹیز اور چائے منگوائی ہم کبھی کبھی یہاں سے پیٹیز منگوائیں گے اس نے بیٹی سے کہا صبح موٹر کا بھی انتظام کرنا تھا لڑکی کے جانے کے بعد اس پر عجیب سی کیفیت تاری ہونے لگی ائر کنڈیشنز ٹی وی بالکنی میں رکھی بیٹ کی کرسیاں جہاں سے سارا شہر نظر آتا ہے وہاں بیٹ کر چائے پینے کا لطفی کچھ اور ہے اٹائج باتروم شاور گیزر ٹائلز دن بار کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ تھک گیا تھا وہ نہانے چلا گیا ایک دھنلی سی کیفیت اس نے کمرے میں موجود اور دھنلی سی کیفیت اس نے کمرے میں موجود عورت کو آواز دی وہ تصویر جل بن گئی کسی پسو پیش کے بغیر شاور کے نیچے دو بے لباز بھیگتے بدن کسی کی موجودگی کا خوف بھی نہیں تھا لفظ کمے میں گرتے جا رہے تھے سرگوشیاں بازگشت اور گونج میں بدلتی جا رہی تھی اس کا وجود زمین سے اوپر اٹھنے لگا دھنلی دھنلی فضا میں سانسیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی اتنی تیز سانسیں کہ پورا کمرہ گونج رہا تھا وہ اس بدن کو سمیٹے تخت پر آیا سانسیں سانسیں جیسے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اس کا وجود دھپ سے زمین پر گرا اببا کی سانسوں سے پورا کمرہ کانپ رہا تھا دیواریں لرز رہی تھی اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے پتہ نہیں کب سے وہ بیچین تھے پورا جسم پچینے سے تر تھا آنکھیں چھت کی طرف لگی تھی زبردست دورہ پڑا تھا اس نے نرس کو پکارا نرس ڈیوٹی ڈاکٹر کو لے آئی سب کچھ پلک جھپکتے ہوا کچھ وارڈ وائے بھی آگئے لیکن جب وہ بڑے ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں پہنچا تو سناٹا تھا سانسوں کا شور ختم ہو چکا تھا ایسی جی مشین پر بے ترتیب لکیریں نفس بتانے والے ہنسے ڈاکٹر نے اس کی طرف مایوسی سے دیکھا کچھ کہا بھی لیکن الفاظ کمے میں گرتے چلے گئے اور وہ زمین سے دو ہینچ اوپر اڑیا حالانکہ یہ پورے ایسے مشہور نام ہیں جن کو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں جتنا لکھا گیا اس میں سے میں کچھ بھی اس کا عشر اشیر بھی آپ لوگوں کو بتانے پاؤں گا سب سے پہلے ایک خالد افسانہ پڑھا اور آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بے جان چیزوں سے ان کے ذریعے سے انہوں نے کہانی بنی اور کس طرح سے ایک پورا فلسفہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں اور جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے جوتی کی زبانی انہوں نے انسانوں کی محسوسات کو بھی پیش کیا اور بہت ہی جیسے موجودہ تناظر میں بھی آپ دیکھیں تو ایک جوتا بہت مشہور ہوا جو خالد جاہید نے بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ جوتا ایک ہتیار بھی تو ہے اور یہ ہتیار انڈرنیشنل لیول پہ ہمارے ہاں مشہور ہوا تھا خالد جاہید ان کا افسانوی مجموع آخری دعوت اور ان کا ناول موت کی کتاب پنگوین نے چھاپا پنگوین بہت بڑا ادارہ ہے اور خالد جاہید ہمارے افسانوں افسانے کی تاریخ میں ایک اہم مخام رکھتے ہیں ایک سنگے میل ان کے مستقبل سے ہم لوگ یعنی افسانے کے مستقبل ہے خالد جاہید ان کی تحریروں سے ہم کو یقین ہے کہ یہ توقعات پوری ہوں گی اور جیسے ایک سوال اٹھا تھا صبح میں اور جس کی تشریف ہمارے اور اب ہماری نسل کو جانچنے کے لیے ایک وقت کی ضرورت ہے ایک فاصلے کی ضرورت ہے کون باخی رہے گا کون خسو خاشا کی نظر ہو جائے گا کس کا کیا مخام ہوگا یہ تو وقت فیصلہ کرے گا لیکن سفر رکا نہیں سفر ابھی افسانے کا جاری ہے تجروبے کیے بے پنہ تجروبے کیے لیکن جو تجروبے یاد رہ گئے وہ تجروبے اکرام باگ نے کیے تھے انہوں نے جاؤمیٹری کے اشکال میں کو عدب سے جھوڑنے کی کوشت ان کا جو افسانوی مجموع تھا تقیہ بردار اس کی سبھی کہانیاں اکرام باگ پورے ہندو پاک اور پورے اردو دنیا کا جانا مانا نام ہے اکرام باگ کا ماحول کے پیش نظر یا جس طرح کا سامن یہاں پہ موجود ہے اس کو پیش نظر رکھے انہوں نے ایسی کہانیوں پر کرناٹک کے کچھ ازلہ اور مرٹوارے کے کچھ ازلہ جو پہلے ہیدر آباد ریاست میں شامل تھے وہ اب مہاراشرہ میں چلے گئے کرناٹک میں چلے گئے اور ایک آنڈھرا کا حصہ ادھر جوڑ دیا گیا لیکن آج بھی کرناٹک اور مہاراشرہ کے لوگ ہیدر آباد سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں تہذیب کی تقسیم نہیں ہو پائی اور جو جاگرداری ختم کر دی گئی ہے اور پشتے نہیں زیادہ اور جو انعامدار ہوتے تھے ریاست حیدر آباد میں جو انعام کی زمین رہتی تھی وہ کس طرح سے وقت کے ہاتھوں مجبور ہوکے انسانوں نے آنے پونے بیج دی اور کس طرح سے وقت نے ایک بڑی کروٹ لی اس کو اکرام باق صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پیش گیا پڑاؤ میں اور ڈاکٹر سید محمد اشرف صاحب کے بارے میں میں کیا عرض کروں صبح سے آپ ان کو سن بھی رہے ہیں اور یہ سانتی آکیڈمی کے ہواڑے آفتہ افسانہ نگار ہیں اور ڈار سے بچھڑے جب انہوں نے لکھا تھا اور ڈار سے بچھڑے ہماری نسل میں جو سب سے کم عمر افسانہ نگار اچانک انتہائی مقبول ہوا وہ سید محمد اشرف ہے اور ان کا افسانہ ڈار سے بچھڑے جس کی طرف حظمت چختائی اور قرطولہ نحیدر نے بھی توجہ کی اور پوری نسل کو سید محمد اشرف نے چونکا دیا اور پھر بعد سباہ کا انجزار اور نمبردار کا نیلا ان کی ایسے مجموعیں ہیں جو ہمارے عدم میں یاد رہنے والے افسانوی مجموعیں خاص طور پر نمبردار کا نیلا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں فاروق اسام نے کہا کہ ایسا ناول انگریزی میں بھی نہیں لکھا گیا تو یہ آپ سب کی اور ہم سب کی خوش خسمتی ہے کہ آپ نے سید محمد اشرف کی زبانی ان کا افسانہ سنا مجھے یاد ہے کہ یہ افسانہ رنگ شبخون میں شائع ہوا تھا اور جس طرح سے سید محمد اشرف نے بیسک رنگوں کو بنیادی رنگوں کو بنیاد بنا کر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ رنگ مستقبل ہوتا ہے تو ان کا مخاطب بھی مستقبل کی نسل تھی پوری افسانے میں اور مستقبل کی نسل کو کچھ لوگ کس طرح سے سبق پڑھا رہے ہیں کہ پہلی بار جب رنگوں کی تشریح کی گئی تو وہ کچھ اور تھی اور دوسری بار رنگوں کی تشریح کی گئی تو وہ کچھ اور ہے اور پھر جب بچہ آمختہ سناتا ہے تو وہ کچھ اور چیز ہے تو یہ نسلوں کا کنفیوزن اور جس طرح کا ماحول اس وقت ہے جیسے انہوں نے تین استیارے اس افسانے میں پیش گئے خوشب و ماحول اور رنگ کے اور ان کی تشریح بھی کی انہوں نے اور رنگ کو مستقبل بنایا آپ نے دیکھا کہ کس طرح نئی نسل کا برینواش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں رنگوں کی تشریح میں ہمارے تاریخ بھی اس میں آگئی خاص طرف بغداد کا جو ذکر کیا انہوں نے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اشارہ کس طرف ہے اور سید احمد اشرف ان افسانہ نگاروں میں جن میں جو ہماری نسل پہ جو الزام ہے کہ ہم لوگ اچھی زبان نہیں لکھ پاتے اس داغ کو دھونے میں سید احمد اشرف کا بہت اہم رول ہے یہ بہت امدہ زبان لکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا اور بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو مخاطب ہو کے کر کے انہوں نے پورا خلصافہ بیان کیا اور ظاہر ہے یونیورسٹی کے معقول میں اس سے بہتر کوئی افسانہ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا میں تین افسانہ نگاروں کو مبارک بات دیتا ہوں صدر ہونے کا صدر ہونے کا جیسا رنگ کے بارے میں سید احمد اشرف نے دو رخ پیش کی اس میں ایک رخ تو یہ کہ اپنی رائے کا اظہار کا موقع ملتا ہے صدر ہونے کے ناتے منفی پہلو یہ ہے کہ میرے افسانے پہ ان لوگوں کی کیا رائے میں نہیں جان سکتا شکریہ پروفیسر بیگ ایسان صاحب اس کے بعد میں آپ تمام ازراد کا شکریہ دا کرنا بھی زمیداری سمجھتی ہوں خاص طور سے تمام افسانہ نگاروں کی میں تہے دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے اپنے افسانیں پیش کر کے اس محفل کی رونوں کو اور بھی دوبالا کر دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ تخلیق کار کی زبانی خود ان کی تخلیق سننا بھی اپنے آپ میں ایک دلچسپ اور یادگار تجربہ ہے اس کے علاوے میں آپ تمام سامعین کی بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے موستہ برور تحمل کا مظاہرہ کیا اور تمام کہانیوں کو بہت خور سے سنا اس کے بعد میں ڈی ڈی اوڈیٹوریم کی ذمہ داران کا بھی شکریہ آتا کرتی بہت بہت شکریہ